نمشکار دوستوں دیش کے لیے ایک بہت دکھت خبر سامنے آ رہی ہے اورانچل پردیش کے کامنگ سیکٹر کے اچھائی والے حصے میں ہیمس کلن میں دبے بھارتیا سینہ کے سات جوان سہید ہو گئے ہیں ادھکارک شوتروں کا کہنا ہے کہ سہید سات جوانوں کے شعو ہیمس کلن والی جگہ سے نکالے گئے ہیں بتا دے کہ سینہ کرمی ایک گستی دل میں شامل تھے وہی ربیبار کو آئے ہیمس کلن میں فس گئے تھے سوتروں کے مطابق سہید ہوئے سات جوان انیسوی بٹالین جمہو اور قسمی رائیفل کے تھے کانگریس نیتا راحل گاندی نے جوانوں کے شہید ہونے کے بعد اپنی شوک سویندنا پرگٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ارانچل پردیش میں ہیمس کلن میں پسنے سے سات جوانوں کے شہید ہو گئے ہیں یہاں جان کر دکھ ہوا ہے جوانوں کے پریوار اور دوستوں کے پرتی میری گہری شویندنا ہے پسیم منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے دکھ جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ارانچل پردیش میں آئے برفیلے توپان میں ڈیوٹی کے دوران ہمارے شاد بہدور جوان سہید ہو گئے ہیں یہاں جان کر گہرہ دکھ ہوا ہے ہمارے جوان ہماری شرکچہ کے لیے نشوارت بھاو سے پریاس کر رہے ہیں جوانوں کو میرا شلام ان کے پریوار کے پرتی میری گہری شویندنا ہے ادھکاری شوتروں کے مطابق ہمارے شکلن میں فسی جوانوں کے شو کو بھارتیا سینہ نے استانیہ پولیش کی مدد سے نکال لیا ہے بتا دے کہ بیتیر ابیبار کو شینہ کے جوان توانگ سیکٹر میں ینگ تسے کے پاس چومے گیا تر علاقے میں گست کر رہے تھے اسی دوران ہمارے شکلن ہوا تھا بچاؤ کاریا میں مدد کرنے کے لیے بسیش ٹیموں کو ائر لفٹ کیا گیا تھا توانگ اور پسچم کامنگ جلے شمیت ارانچل پردیس کے کئی حصوں میں پچھلے کچھ دنوں سے خرام موسم اور بھاری برباری ہو رہی ہے بتا دے کہ چومے گیا چھتر کے توانگ کے جلہ مکھیالے کے قریب سو کلومیٹر دور ہے تو دوستوں میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ شہی جوانوں کی آتما کو بھگوان سانتی دے ساتھی اس دکھت گھڑی میں ان کے پریوار کو دکھ سینے کی چھمتہ دے جب تک سورہ چاند رہیں گے تب تک بھیڑ جوان آپ کا نام رہے گا تو دوستوں بیڈیو کو اندیکھا نہ کریں ان شہیدوں کے لئے کمیٹ باکس میں جائہن جرور لکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بیڈیو کو ادھک شے ادھک شیئر کریں دوستوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایسی ایک نئی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائہن گوندی ماترم